شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے شیطان کے شرط سے بچنے کا وظیفہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مربی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دن میں سو مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لاہ الملک ولاہ الحمد اسے دس غلام آزاد کرنے کا سباب ہوگا اور اس کے نامائے عمال میں سو نیکیاں لکھی جائیں گی اور سو گناہم مٹا دیے جائیں گے اور اس روز شام تک شیطان سے امن میں رہے گا اور اس سے بہتر کوئی شخص نہ ہوگا لیکن جس نے اس سے بھی زیادہ اسے پڑھا ہو ایسے لوگ کون ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بھی مستفید ہوتا ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے چند فرشتے راستے میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کو ڈھونٹے رہتے ہیں اور جب ان کو اللہ کا ذکر کرنے والے مل جاتے ہیں تو وہ اپنے ساتھی فرشتوں کو پکارتے ہیں کہ ادھر آؤ تمہارا مقصود حاصل ہو گیا یعنی اللہ کا ذکر کرنے والے مل گئے پھر فرمایا یہ فرشتے ان لوگوں کو اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں اور آسمان دنیا تک تہب تہب پہنچ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے دریافت کرتا ہے حالانکہ وہ ان سے زیادہ واقف ہوتا ہے کہ میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تیری تسبیح تکبیر اور حمد و سنہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں کیا انہوں نے مجھ کو دیکھا ہے فرشتے کہتے ہیں نہیں واللہ انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھ کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو نہایت شدت سے آپ کی حمد و سنہ اور تسبیح و تقدیس کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں وہ مجھ سے کس چیز کا سوال کرتے ہیں فرشتے کہتے ہیں کہ وہ آپ سے جنت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے جو اس کی طلب کرتے ہیں فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر دیکھتے تو کیا ہوتا فرشتے کہتے ہیں اگر وہ اس کو دیکھ لیتے تو بہت شدت سے اس کی خواہش کرتے پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں فرشتے کہتے ہیں کہ وہ دوزق سے پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے دوزق کو دیکھا ہے فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس کو دیکھتے تو کیا ہوتا فرشتے کہتے ہیں کہ اگر اس کو دیکھتے تو اس سے بھاگتے اور بہت ہی خوف کرتے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتو میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو میں نے معاف کر دیا پھر ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ ان ذکر کرنے والوں میں ایک آدمی ذکر کرنے والوں میں سے نہیں تھا بلکہ کسی ضرورت سے وہاں چلا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسے لوگ ہیں جن کا ہم نشیم ہی محروم نہیں رہتا